اسلام علیکم ناظرین و سامائین میں ہوں عمران گلانی یوگ ہارسکوپ سے ڈیلی ہارسکوپ لے کر یعنی آج کا دن آپ کے لئے کیسا رہے گا تو آئیے دیکھتے ہیں آج 22 جنوری 2022 اور ہفتہ کا دن ہے برج حمل آج کاروبار میں کوئی تبدیلی نہ کریں دوستوں سے مل کر کوئی موفید مشورہ لے سکتے ہیں ویسے تو گھریلو معاملات آج بہتر رہیں گے مگر جن حملی افراد کے گھریلو معاملات الجے ہوئے ہیں ان کو سلجانے کی کوشش کریں انشورنس وراست اور جائداد کے امور سار انجام دے سکتے ہیں کوئی وظیفہ کرنے سے سکون ملے گا برج سہور ایمیگریشن کے مسائل ابھی حل ہوتے نظر نہیں آ رہے مگر کوشش جاری رکھیں سازشی لوگ اس سال بھی رکاوٹ پیدا کریں گے کوئی وظیفہ اسم آزم کے طور پر پڑھنا شروع کر دیں برج جوزہ کاروبار کے سلسلے میں معاہدات تحریری امور یا لوگوں سے میٹنگ کرنا فائدہ دے گا لوگوں کے مشوروں سے رہنمائی حاصل ہوگی اچھی ملازمت حاصل کرنے کے سلسلے میں رابطے کرنا یا لوگوں کے ذریعے اپنا راستہ بنانا فائدہ مند رہے گا برج سرطان جن لوگوں نے مسلسل محنت کی ہے ان کو ابھی پورا معافضہ نہیں ملا جس کی وجہ سے ٹینشن کا شکار رہیں گے مگر کاروبار میں روپیہ لگاتے وقت دن کا خیال ضرور کرنا چاہیے کام اور جگہ تبدیل کرنا بہتر نہ ہوگا برج اصد پینڈنگ کام اچھی تدبیر سے مکمل ہو سکتے ہیں اہم فیصلے کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے لئے کوئی سفر کرنا پڑے تو ضرور کریں 23 جنوری بھی اہم دن ہے برج سملہ باق عبت انداز میں محنت کرتے رہیں بہتری ضرور آئے گی مگر کاروباری نقصانہ سے بچنے کے لئے حکمت عملی بدلیں ہر صورت تھوڑی تھوڑی بچت ضرور کریں برجے میزان تعلیمی سرگرمیاں معطل ہوتی نظر آ رہی ہیں تحریری کاموں میں بھی رد و بدل آئے گا قریب بھی رشتہ داروں سے میل ملاب بڑھے گا کاروباری معاملات اور سوشل پروگراموں میں گراوٹ محسوس ہو رہی ہے برجے اقرب اخراجات کا بھاری بوجھ آپ کے کاروبار کو دباؤں میں لا رہا ہے اگر یہی صورتحال رہی تو آئندہ ماہ کام کی پوزیشن کمزور ہوگی اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کی پیش رفت کرتے ہوئے اخراجات میں کمی لائیں مشینری ٹیکنیکل اور الیکٹریکل کے کام فائدہ مند رہیں گے برجے کاؤس پچیس اور انتیس جنوری کو اپنے پینڈنگ کام لیندین زمین زراد پراپٹی سٹاک مارکیٹ انڈسٹریز کارٹن انڈسٹری اور چھوٹے کاروبار بہتر کر سکتے ہیں برجے جدی ان دنوں کاروباری سرگرمیاں بہتر ہوں گی آپ بھی بہتری کے لئے قدم اٹھائیں مشترکہ مالی معاملات پر مکمل کنٹرول حاصل کریں برکت ملے گی انشاءاللہ برجے دالو نیا کام شروع کر سکتے ہیں اچھا وقت ہر ہفتہ والے روز صبح اشراق کے دو نفل پڑھ کر اپنے اور گھر والوں کے لئے دعا کریں یا غنیوں ایک ہزار ساٹھ مرتبہ پڑھیں برکات ملیں گی انشاءاللہ برجے ہوت اگر آپ اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں تو ضرور بہتری محسوس کریں گے ملازمت پیشہ بھی ٹھیک رہیں گے تھوڑی بچت ضرور کیا کریں تاکہ سب کے لئے آسانیاں پیدا ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں اور ہمارے چینل یوگ ہرسکوپ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری مل سکے اور آپ ہماری ویڈیو سے وقت پر رہنمائی حاصل کر سکیں شکریہ اللہ نگے بان